نمشکرہ دوستو بائیس مارچ دو ہزار بائیس کے ڈیلی نیوز انیلیسس کرنٹ افیرز ڈسکشن میں آپ کا سوگت ہے آج کون کونسی امپورٹنٹ نیوز ہے تو یوکرین نے رشیان الٹیمیٹم کو ریجیکٹ کر دیا کونسا رشیان الٹیمیٹم رشیہ پچھلے کئی دنوں سے ماریو پول نام کی پورٹ سٹی کو قبضانے کی کوشش کر رہا ہے یوکرین کے اندر بہت ہی خوبصورت شہر ہے ماریو پول یوکرین نے یہاں پہ پوری طریقے سے رشیہ کی دھمکی کو کہ ماریو پول سرنڈر کر دو ریجیکٹ کر دیا یوکرین لگاتار لڑ رہا ہے رشیان فورسز کو پیچھے کی طرف ڈھکیل رہا ہے رشیان فورسز چاہا کہ بھی ماریو پول پہ اب تک قبضہ نہیں کر پائی ہیں اس پرٹیکلر نیوز کو دیکھیں گے پھر سکوٹ موریسن آسٹریلیا کے پرائیم منسٹر نے انڈیا سے بات کرتے ہو بولا کہ انڈو پیسیفک میں آگے آنے والے سمیے میں یوکرین جیسی کوئی کرائشس نہیں ہونی چاہیے اس کے بارے بات کریں گے اپرائیل میں ای ڈو ی ایس کورٹا کو لے کے سپریم کورٹ پہ پھر سے سنوائی شروع ہو گی اس پرٹیکلر نیوز کو دیکھیں گے شی لنکہ نے پھر سے چائنہ سے ڈھائی بیلین ڈالر کا ایسسٹنس مانگ آیا ڈھائی بیلین ڈالر بہت ہوتا ہے ایک بلین ڈالر ابھی کے کنورزن ریٹ کے سابسے سیونٹی سکھ ہنڈرڈ انڈین روپیز کے برابر ہے سیونٹی سکھ ہنڈرڈ کروڑ انڈین روپیز کے برابر تو دھائی بلین ڈالر آپ کہہ سکتے ہوگی لگ بگ اٹھارہ ہزار کروڑ روپیہ ہو گیا پھر میکے داتو دیم کو لے کے تمیل نادو نے ایک ریزیلیشن اڈاپٹ کیا ہے تمیل نادو کا ریزیلیشن میکے داتو ڈیم کے اگینسٹ ہے کیا ہے یہ ریزیلیشن اس کی بات کریں گے پھر یون چیف نے یہاں پہ بول آئے کہ ہم لوگ دھیرے دھیرے کلائمیٹ ڈیزاسٹر کی طرف بڑھ رہے ہیں سلیپ وک کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے سامنے کلائمیٹ ڈیزاسٹر کھڑا ہے لیکن ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں ہم آنکھ بند کر کے چل رہے ہیں اور یہ آنکھ بند کر کے چلنا ہم پہ بھاری پڑے گا اور فائنلی بی ایس اینل اور بی بی اینل اور ایم ٹی اینل کو مرج کرنے کا جو ڈیسیزن اس کے رسپیکٹ میں آپ ایک نیوز ہے اس کو دیکھیں گے ورڈ آف دے دیکھ لیتے ہیں ورڈ آف دے ہے سکانڈلس مطلب ویری شاکنگ رونگ مطلب کچھ ایسا ہو جانا ہے کہ آپ کو لگے کہ یہ کیا ہو گیا یہ تو بڑا گرط ہو گیا یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جیسے فار اگزامپل ابھی ریسنٹلی جو ایسٹرن چائنیز ایر لائنز کا پلین کریش ہوا تو اس کے بعد زیزنگ پنگ کیا بولنا it is very shocking scandalous یہاں پہ سینٹنس میں کیسے usage ہے یو این چیف ڈسکرائب کوویڈ ریکاوری spending as scandalously uneven and a missed opportunity to accelerate towards clean energy مطلب کوویڈ 19 پینڈمک آیا تو بھائی انوارمنٹ وہ کنزر کرنے کی requirement تھی یہاں پہ تو clean energy کے پرتی investment ہونے چاہیے تھی لیکن بہت ساری investment black energy یعنی coal کی طرف جانے لگی crude oil کی طرف جانے لگی تو scandalously uneven مطلب کی بالکل بھی fair نہیں ہے بہت زیادہ coal کے favor میں ہے یہاں پہ spending مطلب scandalously مطلب کچھ غلط ہو رہا ہے ہم صحیح کرنے کی بجائے غلط کر رہے ہیں جیسے for example climate change کے respect میں اگر بات کی جائے تو climate change میں ہمیں greenhouse gas emissions کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ coal technology میں mining میں زیادہ invest کر رہے ہیں تو ہم scandalously wrong کر رہے ہیں ہمیں جو کرنا چاہیے ہم وہ نہ کر کے غلط direction میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی چلیے پہلی news اور آگے بڑھنے سپہلے ویڈیو پہ like button channel کو اب تک share اور subscribe نہیں کیا کر لیجے instagram پہ follow کر لیجے telegram group join کر لیجے دونوں چیزوں کا link in description box میں دیا ہوا ہے telegram group پہ آپ کو اس لیکچر کی pdf بھی مل جائے گی if possible for you friends please click the join button that is specifically very very helpful to me زیادہ سردہ ویڈیو کو لیکچر کو share کریے گا subscribe کریے گا چونکہ آپ کے share subscribe کرنے سے youtube ان ویڈیوز کو اور لوگوں کو recommend کرتا ہے ویسے آپ جو میرے regular followers ویسے بھی share subscribe کرتے ہیں but کرتا رہیے چلیے indo-pacific should be free of conflict says Morrison Ukraine میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ indo-pacific region میں نہیں ہونا چاہیے ایسا prime minister scott morrison of australia کا بولنا ہے ان کا کیا بولنا ہے کہ ہم لوگ like minded democracy ہیں ہمارے بیچ میں اگر cooperation رہے گا تو آگے آنے والے سمیہ میں ہمارے بیچ میں ایسے کوئی issue نہیں ہوگی اب scott morrison صاحب کو کوئی یہ بتائے کہ Asian region میں صرف like minded democracy نہیں ہے چائنا جیسے کچھ پاگل بھی بیٹھے ہیں جہاں پہ democracy کے نام پہ مزاق ہے totalitarian countries ہیں پھر scott morrison صاحب ہمارے موڈی جی کو بول رہے ہیں کہ آپ quad کے اندر leadership provide کریے basically ہو سکتے ہیں آپ ایک کہنے کوشش کر رہے ہیں کہ اس leadership میں تھوڑا Ukraine crisis پہ رشیہ کیا اگی اس تو بھولو پھر موڈی جی نے بولا کہ indo-pacific region کے اندر ہمیں focus کرنا ہے appropriate global standards لے کے آنے ہے emerging technologies کے لئے آپ کہ سکتے ہو bilateral format میں یہ پہلی meeting ہے موڈی جی کی اور australia کی prime minister scott morrison کی جب سے یہ Ukraine conflict شروع ہوئی ہے Ukraine شروع ہونے کے بعد 3 march کو quad کی ایک meeting ہوئی تھی جس کو جو بائیڈن نے بولایا تھا اور اب یہ beating bilaterally ہو رہی ہے انڈیا اور australia کے بیچ میں یہاں پہ comprehensive strategic partnership کو sign کرنے کی اوپر بھی بات جیت ہوئی ہے اس پرکار کے sectors کو لے کچھ agreements ہوں گے انڈیا اور australia کے بیچ میں اس particular interaction کے دوران موڈی جی اور فائدہ ہوگا australia کو بھی یہاں پہ فائدہ ہوگا پھر ڈو pacific کے اندر quard کے framework کے اندر یہ رشیان اٹیک ہے ڈوکرین کا اس کو سوٹ آؤٹ کرنے کی بات کی جاری ہے انٹرنیشن پریشر بنانے کی بات کی جاری حالان موڈی جی نے بلکل بھی یہاں پہ رشی اٹیک کے بارے میں کچھ نہیں بولا ہے موڈی جی نے یہاں پہ ایک ایک نامی کوپرشن اگریمنٹ پہ فوکس مارا اور موڈی جی نے صاف سا بولا کہ ہمارا ٹارگیٹ ہے ہم جلدی سی جلدی انڈیا بھی کر رہے سکوٹ ماری سن بھی کر رہے کمپریہنسی اکنومک کوپریشن اگریمنٹ کیا ہے تو ایک پرکار کا فری ٹریڈ پریکٹ ہوتا ہے ایک انسٹیوشنل میکنیزم پروائیڈ کرتا ہے دو کنٹریز کی بیچ بیچ بڑھانے کے لیے دو کنٹریز کے بیچ میں جو ٹریڈ بہت کمپریٹیو ہو جاتا ہے ایمپورٹ ڈیوٹیز کم ہو جاتی ہیں ریسٹرکشن کم ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے بھائی تو ریڈیوسنگ اور ایلیمنٹنگ دیوٹیز اون پروڈکس آسٹریلیا سے کوئی چیز انڈیا کے اندر آئی تو اس کے اوپر کم ایمپورٹ ڈیوٹی لگ رہی ہے وہی کوئی چیز ویتنام سے انڈیا آسٹریلیا کے ساتھ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے ایمپورٹ زیادہ کر رہے ہیں ایکسپورٹ کم کر رہے ہیں ہم آسٹریلیا کو کیا کیا ایکسپورٹ کرتے ہیں تو پیٹولین پروڈکس میڈیسین پولیش ڈیامنٹس گول جوالری اپریل آسٹریلیا ہمیں کیا ایکسپورٹ کرتا ہے کول لنگ ایلیومینیا اور نونمنٹری گول سرویس سیکٹر میں انڈیا کیا ایکسپورٹ کرتا ہے تو ٹریول ٹیلی کم کمپیوٹر گورنمنٹ فائنیشن سرویسز آسٹریلیا کیا ایکسپورٹ کرتا ہے ہم کو سرویس سیکٹر میں تو ایجوکیشن اور پرسنل ٹریول مطلب ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ آسٹریلین یونیورسٹی میں جا کے کر رہا اسی پرکار سو ٹریول وغیرہ میں بھی آسٹریلیا کے ایکسپورٹ ہے مطلب ہمارے لوگ گھومنے کے جب آسٹریلیا جاتے ہیں تو آسٹریلیا میں پیسہ ختم کرتے ہیں تو ایک پرکار کا ایکسپورٹ ہو گیا جب آسٹریلین انڈیا پہ گھومنے آتے ہیں تو انڈیا ایکسپورٹ سائن کیا جا رہا جی اسپورٹ بائی لیٹل اگریمنٹ انڈیا اس انٹریسٹ میں یہ پرٹیکولر نیوز آپ کو کام آئی گی نیکسٹ نیوز یوکرین ریجیک پتن آلٹیمیٹم ٹو سرینڈر یوکرین نے کلیر کٹ ریجیٹ کر دیا یہ جو پتن آلٹیمیٹم دیا کہ سرینڈر کر دو ماریو پول میں یوکرین نے بول دیا ہم تمہارے آلٹیمیٹم کو نئی مانتے بھاڑ میں جاؤ یہ جو ساؤڈن سٹی ہے ماریو پول کی اس کو گھیر کے لکھ لیا لشیا نے اتنی گجب یہاں پر بومبنگ کر رہے ہیں بہت سے لوگ یہاں پر مر چکے ہیں اوورنائٹ جب شہلنگ ہوئی تو ایسی شہلنگ ہوئی کہ ایک شاپنگ مار میں آٹھ لوگ فس کے مر گئے اب ماریو پول کے شہر میں بینہ پانی بینہ electricity کے ساڑھے تین لاکھ لوگ فس ہوئے اور اس پرکار سے یہاں پہ massive آپ کہہ سکتے on سلوٹ کیا ہے پتن نے کہ اس کو massive war prime ہی کہا جائے گا ایو پولیسی چیف ایسا بول رہا پھر یوکرین میں کچھ اور جگہوں پہ رشن بمس نے رات میں ٹارگیٹنگ کی ایک chemical پلانٹ ہے سومی کھمپروم فرٹیلائزر پلانٹ وہاں پہ کچھ ڈیمیج ہوا ہے سننے میں آیا تھا کہ ایمونیا leakage ہو گیا تھا اس کے چلتے بھی ٹیمپرارل ارام اٹھا تھا وولدمیر زیلنسکی نے پورے یورپ میں کال دی ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ موسکو کے اوپر پرش ڈالیے رشیہ کے اوپر پرش ڈالیے رشیہ کے ساتھ سارا ٹریڈ کو یہاں سے باہر نکل لے دو مطلب یوکرین بھائی it is taking the fight to موسکو س موسکو سمجھ میں نہیں آرہا اتنی بڑی طاقت کہاں موسکو یویس سے کمپیٹ کرنے کی بات کرتا ہے کہاں یوکرین نے نینا کو چلے چپ واد دیے ہے موسکو کو اب سمجھ یہ جو موریو پول نام کا شہر یہاں پہ یہ جو لہانگ سے جو ڈانٹس کے ریجن ہیں ان کو تو انڈیپنڈن ڈیکلیر کر چکا ہے پتن کریمین پیننسولہ کے اوپر قبضہ ہے پتن کا اگر آپ کوشٹر ٹریٹری دیکھیں تو خیرسون ہو گیا میکل ہو گیا ملیٹو پول بردی آنگ ماریو پول ہو گیا آپ کو لائن سے دکھ رہے کی جو بلیک سی کے پاس کے علاقے ہیں ان کے اوپر قبضہ کر رہا ہے پتن اور اس بات میں کوئی آپ کو اشتر نہیں ہونا چاہئے کہ آگے آگے آنے سمیہ میں اوڈیسہ پر بھی قبضہ کرنے کوشش کرے پتن تھوڑا بہت بیچے بوال اصلا گولہ بادود یوکرین کو سمندر کے تھوڑ مل رہا ہے وہ ملنا یہاں پہ بند ہو جائے گا تو رشیان اپروچ یہاں پہ بہت سمپل ہے جتنی بھی پورٹ سٹیز ہیں امپورٹن ٹاؤن سے یوکرین کی ان کو پر قبضہ کر لو یوکرین کو ان لینڈ ایک لینڈ لگ ہاتھ میں ہی ہے دیکھتے ہیں رشیہ کب تک کیا کر پاتا ہے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ماریو پول کا نام اب ان شہروں میں آ چکا ہے جو کی وار کی وجہ سے پورے تباہ ہو چکے ٹھیک سپین میں ایک جگہ ہے گورنکا رشیہ میں سٹیلنگراد رشیہ میں کرونڈ یوکرینیس اپنا گھر چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں اگلی نیوز دیکھئے میکے داتو دیم اکثر کر نیوز میں رہتا ہے اگر آپ میکے داتو دیم کے بارے میں جاننا ہے تو یہ جو پرٹکولر ویڈیو ہے پولٹکس اوور میکے داتو پروچیکٹ یہ پہلے سے بنی ہوئی چینل پہ آپ اس کو دیکھ لیجئے میکے داتو پڈ یا ترہ کانگرس کر رہی تھی کرناٹکا کے اندر اس کے پروچیکٹ ہے یہ کیا کر سکتا ہے ایک 9000 کروڑ روپے کا پروچیکٹ ہے یہ بینگلور کے لوگوں کو پانی سپلائی کرے گا بینگلور کے لوگوں کے لئے پانی سٹور کرے گا ان کو سپلائی کرے گا آپ کو پتا ہے بینگلور ایک ہیویلی اربانیز ڈلاکہ ہے وہاں کے لوگوں یہ اپروول ملنا ضروری ہے چونکہ اگر ایک بار میکے داتو پروجیکٹ گراؤن لویل پہ اگزی کیوٹ ہو جاتا ہے تو جو کعویری وائیڈ لائف سنچوری ہے نا اس کا 63% فورسٹ علاقہ پانی کے اندر ڈوب جائے گا 2018 میں تمیل نادو سپریم کورٹ پہنچا اور چلتے کون سی نادی کا پانی کم ہو جائے گا تو بھئی آپ کا نام میں نظر آ رہا ہے کا ویر وائٹر دیسپیوٹ ٹرائبنل ایکچلی میں ہوا یہ تھا کہ 5 فروری 2007 کو کا آیا ڈیسیزن اب کیا ہے اس ڈیسیزن کے بعد کرناٹکہ کہہ رہا ہے کہ کا آگر اگر اس کا ویری ندی کے اوپر میک داتو پروژیٹ بناتے ہو تو اس سے ندی کا پانی کا فلو تم لادو کے اندر کم ہوگا اور آپ رائپیرین ریورس جو کی بات بہت سارے سٹیٹ سے پاس ہوتی ہیں ان ریورس کے اوپر آپ تب تک کوئی پروژیکٹ نہیں کر سکتے جب تک جن جن سٹیٹ سے وہ ندی بہتی ہے ان سٹیٹ کی پرویشن نہ ہو اور یہاں پہ میک داتو ریور پروژیٹ کو implement کرنے کے لئے کو بیس سٹیٹ جس میں تم سٹیٹ ہے اس لئے تم نادو راج سرکار سپریم کورٹ لے سب کے اوپر پروژیٹ کو implement مط ہونے دو وہ یہ پہ کرناطکا کے اندر چاہے لیڈنگ گورنمنٹ ہو چاہے پوزیشن ہو وہ یہ پروژیٹ بنا رہے ہے کہ جلدی میک داتو ڈیم کو بن سپریم کوٹ اور کیند کی سرکار جب ڈیس کریں گے جس پیپر 2 انٹر سٹیٹ ڈیس پیپر 3 وارٹ ریس سورس میں نیوز آپ کو کام آئے گی پیٹیشن سپریم کوٹ سن کریٹیریا فور ای ای پیٹیشن سپریم کوٹ سن شروع کرے گا سی ریز پیٹیشن چیلنج کریٹیریا فکس بائی گورنمنٹ to identify ایکنومکل ویکر سیکشن بائی دیکھیں آپ کو پتہ ہونا چاہی کہ سنس 2019 onwards ایکنومکل ویکر سیکشن کوٹ آ چکا اگر آپ کوئی بھی گورنمنٹ اگزام دے رہے ہو دیکھیں اس پرٹیول نیوز کو میں پہلے بھی بھی discuss کیا تھا اور میں آپ یہ بت دوں کہ یہ سپریم کوٹ کے اندر بات چیت ہوگی اس بارے میں کم ہوگی کہ ای ڈابلویس کوٹ سہی ہے یا نہیں ہے بہت سارے لوگ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ جو ای ہرڈ ہے فیملی انکم آٹھ لاک روپے سال آنہ تک کی اس کے ساتھ کچھ پروپرٹی وغیرہ کی اوپر رسٹکشنز ڈالی گئی تو یہ جو لیمٹ تیہ کی گئی ہے ای ڈابلویس کوٹ کے لئے کہ ایک فیملی کے اندر اگر کمائی ہے وہ آٹھ لاک تک کی ہے تو وہ پروپرٹی جو ای ڈابلویس کوٹ کے لئے الیجبیل ہیں تو کل ملا کے بیسکلی جو کوٹ یہاں پہ کوشن کر رہا ہے جو گورنمنٹ کا ڈیسیزن ہے بھوشن پانڈے کے اندر اس بات کو ریویو کرنے کے لئے جو آٹھ لاک کے لیمٹ لگائی گئی ہے صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے اور ای ڈابلویس کوٹ میں آٹھ لاک کی لگائی گئی ہے یہ irration لہی ہے یہ بہت سٹرکٹ کرائٹی ریا ہے ای ڈابلویس کے اندر اگر آپ آٹھ لاک کے بریکٹ کے اندر آتے ہو مطلب آپ کی جو ٹوٹل فیمیلی کی انکم ہے وہ آٹھ لاک روپے سے کم ہے آپ پاس ایک لیمٹ سے زیادہ پروپرٹی وغیرہ نہیں ہے مطلب پورٹی لائن کی نیچے کے لوگ کو یہاں پہ بینفیٹ نہیں دیا جا رہا ہے جو کی بہت اچھی انیورسٹی ایجوکیشن یا بہت پرائیویٹ لیویل کی ہائی لیویل کی ایجوکیشن افورڈ نہیں کر سکتے تو گورنمنٹ اپنے آٹھ لاک کے کریٹیریا کو جسٹیفائی کر رہی ہے گورنمنٹ بول رہی ہے کی OBC میں کلیمی نون کلیمی کے لیے جو آٹھ لاک کا کریٹیریا ہے اس سے زیادہ اسٹرکٹ ہے آٹھ لاک کا کریٹیریا وین ایٹ کمز ٹو ایویل ایس کو ٹھوٹا اور اس چیز کو لے کے فرسے سپریم کورٹ میں بحث شروع ہوگی اپریل 2022 میں جس پیپر ٹو گورنمنٹ پالسیز اور انٹرمیشن ایشیوز میں نیوز آپ کو کام آئے گی آگلی نیوز ہے بی بی اینل اور بی ایس مرجر بھائی بھارت بھارت بھائنگ نیٹورک لیمیٹیڈ اور بھارت سنچار نگم لیمیٹیڈ کا ہو رہا ہے مرجر یہ مرجر پہلے ہی سرکار نے ایناؤنس کر دیا تھا اور اب تک یہ مرجر ایسا کہا جان تھا کہ 31 مارچ تک ہونا تھا بھٹ آپ چونکہ 22 مارچ کو آج میں لیکچر ریکار کر رہا ہوں تو 31 مارچ تک مرجر ہوگا کی نہیں ہوگا پتہ نہیں بھٹ ہوگا ضرور اور اس مرجر کے بعد 160 کروڑ روپیہ انفوس کیا جائے سرکار کے دورہ ان کمپنیز میں جس میں 36 260 کروڑ کیش سپورٹ میں جائے جائے گا بی ای ای سنل کمپنی کو اگلے تین سالوں کے لیے اور بی ای سنل اور ایم ٹی ای کوئی بھی موبائل نیٹورک چل رہا ہے تو وہ اپنی ویوز کو پروپوگیٹ کر رہا ہے وہ ویوز جس بیانڈ ویٹھ میں جس فریکوینسی میں پروپوگیٹ کر رہا ہے اس فریکوینسی کے سپیکٹرم کو ایک کمپنی کو سرکار سے خریدنا پڑتا ہے اس کے پیسے ہے لائسنس فیس ہے تو سپیکٹرم یوز چارجز ہوتے ہیں لگ بگ 3 5 پرسنٹ 3 سے 5 پرسنٹ اور جو لائسنس فیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 8 پرسنٹ یہ سالانہ دینی پڑتی ہے جتنے بھی ٹیلیکوم آپ سرکار کو سپیکٹرم یوز چارجز لائی 3 5 پرسنٹ اور لائسنس فیز لائس اپروکسیمیٹلی 8 پرسنٹ تو ٹوٹل یہاں پہ 11 سے لے 13 پرسنٹ کا ریوینیو جاتا ہے ان کمپنیز کیا سرکار کے پاس اور بہت ساری کمپنیز کیا کرتی ہیں کہ ایڈجیسٹڈ گروس ریوینیو چھپا نہیں پاتی تو ایسے کیسے کینڈر کی سرکار کیا پلان منا رہی کہ ایسی کمپنی کی ایکویٹی لے لوں پاس پارٹنرشپ لے لوں پاس تو اسی لیے بی ایس اینل اور ایمٹی اینل چونکہ اپنے ایڈجیسٹڈ گروس ریوینیو پرپر طریقے سے نہیں چکا پا رہے تو ان کی ایک پرسنٹیج ایک ایکویٹی سرکار اپنے پاس لے لی گئے اور یہاں پہ لے لیا جائے گا اس پرٹیکول میکنیزم کے اندر اچھا مرجر کی بات کرتے اگر مرجر ہوتا بی بی اینل کیا ہے بھارت براد براند نیٹورک لیمٹیڈ اس براد بین کی پر بی اینل کے پاس پانچ لاک ساٹھ ہزار کلومیٹر کا آپٹک فائبر نیٹورک ہے بی اینل کے پاس آٹھ لاک ساٹھ ہزار کلومیٹر کا آپٹک فائبر نیٹورک ہے اور ان دونوں کے آپٹک فائبر نیٹورک کو ملا دو تو لگ بھگ پورے دیش میں چودہ لاک بیس ہزار سکوائر کلومیٹر کا انٹیگریٹیڈ فائبر نیٹورک ایڈجسٹ کرتا ہے اب آپ سوچو اگر پروپر طریقے سے اتنے بڑے فائبر نیٹورک کے پوٹینشل کو ریلائز کیا جائے تو ہمارے دیش دور دراج کے علاقے جو رورل علاقے ہیں وہاں تک ہم انٹرنیٹ کو پہنچا سکتے ہیں اور یہی تو یہاں کی ریکوائرمنٹ رورل علاقوں میں لاشٹ مائل کنیکٹیویٹی کو پہنچانا یہ سرکار کا ٹارگٹ ہے بی بی اینل اور بی اینل کو مرچ کرنے کے باد سرکار کو ایک بڑا انفرسٹرکچر ملے گا اب یہ ہمارے مینجمنٹ پر ہم اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں تو اس مرچر کے باد جو نئی کمپنی مانے گی وہ پین انڈیا وائرلیس سرویسز پروائیڈ کر سکتی ہے اگر بی بی اینل کی بارے میں جان کری لوگ تو ایک سپیشل پرپرپس ویک مینیسٹی آف کمیونکیشنز کے اندر آتا ہے دو ہزار بارہ میں اس کو بھارت نیٹ پروجیکٹ کو گراؤن ڈیول پر implement کرنے کی ذمہ داری بی بی اینل کی ہے پہلے اس کا نام ن ایف 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 بھارت نیٹ پروجیکٹ بہلے بھارت نیٹ پروجیکٹ بنا تارگیٹ کیا تھا گاؤں بھر کے جو علاقے ہیں گاؤں بھر جو ویلیجز دیں ان کو broadband connectivity provide کرو اور گاؤں کے جو ویلیجز کو broadband connectivity provide کرنے کے لئے پیسہ sustainable تو ہوگا نہیں گاؤں کے لوگ تو broadband چارجز دیں نہیں پائیں گے اس لئے ایک universal services obligation fund بنائی گیا اور جو بھی ٹیلی کام لائسنسیز اپنی license fee پہ کیا کرتے تھے اس لائسنس fee کا تھوڑا سا حصہ اس universal services obligation fund میں جاتا تھا اب یہاں پہ کیا ہونے والا ہے کہ بھی بھی اینل اور بھی اینل کا مرجر ہو رہا ہے اور بھارت نیٹ پروجیکٹ کو implement کرنے کی ذمہ داری تھی بھی اینل کی بھی اینل اور بھی اینل کا مرجر بھی اینل اور بھی اینل جو کمبائنڈ کمپنی بنے گی ان کی اوورال فائننسز اچھے ہوں گے اور اس اچھے فائننسز کے دم پہ یہ اچھی services پروائیڈ کریں گے ایسا یہاں پہ اندازہ لگایا جا رہا ہے اب ایکچولی میں یہ ہوگا نہیں ہوگا یہ آگے ہی پتا چلے گا جیس پیبر ٹو گورنمنٹ پالسیز اور انٹرونشن میں نیوز کام ہے پھر یوین چیف نے بولا کہ دنیا کلائمیٹ کٹسٹروف کی طرف جا رہی ہے اور ہم لوگ یہاں پہ سو رہے ہیں پھر یوین چیف یہ بول رہے ہیں جو ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ڈیل ڈیل کرنے پڑیں گے دو ہزار تیس تک اور دو ہزار پچاس تک کنٹریز کو ہونا پڑے گا کاربن نیوٹرل ایسا بولنا ہے یوین انٹر گورنمنٹل پلنیٹ اور کلائمیٹ چینج لیکن ہم ان میں سے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں جو پیریس اگریمنٹ کے ڈیکلیر اوبجیکٹیو ہیں ان کو بھی پوری طریقے سے فالو کر لیا جائے تو بڑی بات ہے ان کو فالو کرو گے تو ڈیر ڈیگری سینٹی گیٹ ہمیں زیادہ کرنے کی ضرور تھے تو جس لیول پہ ہمیں یہاں پہ کلائمیٹ چینج کو ٹیکل کرنا ہے اوپر سے رشیہ نے یوکرین کے اوپر بڑھ رہا ہے اس کو روکنے کی پر جو فوکس تھا کنٹریز کا روک گیا اوپر سے دنیا بھر میں نئے اویل اور گیس ڈیویل پروجیکٹ آ رہے ہیں نئے کول فائر پرانٹ آ رہے ہیں یہ سب کہیں نہ کہیں جو ہماری کیلکولیشن ہے انوارمنٹل سسٹینیبیلٹی کو لے کے اس کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں ریچ نیشن کو منی ٹیکنیلوجی پروائیڈ کرنی چاہیے انڈیا چائنا اور باقی ڈیویلپنگ کنٹریز کو تاکہ انڈیا چائنا جیسی کنٹریز بہت زیادہ کول پاور کے پیچھے بہت زیادہ پیچھے نہ بھاگیں چونکہ انڈیا پیسے کنٹریز کی مدد کرنے اپنے آپ کو سسٹین کرنے میں چائنا اور انڈیا دونوں اس سمئے پر کول پر ہیویلی ریلائنٹ ہیں انہوں نے ڈیویلی ڈیویلی سینٹیگریٹ کی گول کو ماننے سے منہ کر دیا ہے نیٹ زیرو کے گول دی ہیں لانگ ٹرم میں چائنا نے بولا ہم دوہزار ساٹھ تک کاربا نیوٹرل ہو جائیں گے اور یہ بہت لمبا ٹائم پیریڈ ہے جو گلوبل ٹیمپریچر ہے وہ دو ڈیویلی سینٹیگریٹ بڑھ چکا گلویلی کنٹریز کی بات دنیا بھر جو گلویل گلویل سینٹی گلویلی فلیڈ ہیٹ ویویل فیار دیکھی جارہی ہیں آگے آنے والے کمنگ ڈیکیٹ میں فوسیل فیول پولیشن بہت تیجی سے بڑھے گا اس کو ارجنٹ بیسیز پر روکنے کی ضرورت ہے روک پاتے ہیں نہیں روک پاتے ہیں ابھی کی ریپورٹ کے حساب سے ہیومنس انف نہیں کر رہے ہیں اس پرکار کے چیلنکا چینا سے دھائی بلین ڈالر اور مانگ رہا ہے جس میں سے ایک بلین ڈالر کا لون ہے اور 1.5 بلین ڈالر کی کریڈ لائن ہے چیلنکا کے پاس ایک بہت بڑی اکنومک کرائیس چل رہی ہے فوریکس ریزر ان کے پاس بچا نہیں ہوا ہے اور ایمپورٹن اگر آپ کو مدد دے گا تو آپ کے اوپر ریسٹکشن لگائے گا اور وہ ریسٹکشن لگوانے کے موڈ میں یہاں پہ شیلنکا ہے چائنا نے بولا کہ ہم جو بھی پیسہ پروائیڈ کرتے ہیں کسی بھی کنٹری کو کمپوٹیٹیو ٹرمز پروائیڈ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کو لوٹنے پر بیٹھے ہیں چائنیز آثورٹیز یہ مانتی ہیں کہ چائنیز لون کو لے شیلنکا کے اندر اپوزیشن ہے لیکن چائنا یہاں پر کلیاریفائی کر رہا ہے کہ ہم جو بھی لون دے رہے ہیں وہ ایکسپلوائٹیشن نہیں ہے ہمیں گلت طریقے سے نہ دیکھا جائے حالانکہ سب کو پتا ہے کہ 2017 میں شیلنکا کے ہممن ٹوٹا پورٹ کو 99 سال کے لئے چائنیز ہڑپ لیا چوکہ شیلنکا چائنیز نہیں چکا پایا تھا پینڈیمک شروع ہونے سے پہلے شیلنکا چائنیز 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 چکا شیلنکا کمنٹ باکس میں دیکھیں ضرور جائیں have a great difference good bye ڈھان رکھی ایک